جی آہ شکریہ جناب سپیکر کیونکہ اونر بل لیڈر آف ڈی اوپوزیشن میں پوائنٹ میں پوائنٹ اپ پرسنل ایکسپینیشن پہ ہوں جی وائنڈ اپ پہ نہیں ہوں کیونکہ اونر بل لیڈر آف ڈی اوپوزیشن نے فلور آف ڈا ہاؤس پہ کہا ہے کہ میں نے غلط بیانی سے کام لیا تو پھر مجھے تو اپنی ڈیفنس پیش کرنی کی جازت آپ کو دینی پڑے گی لیکن شروع اس سے کرتے ہیں کہ بیچ میں لیڈر آف ڈی اوپوزیشن نے کسی بلی کا ذکر کیا تو پہلے تو میں کنفیوز ہو گیا کہ یہ بجٹ کی سپیچ میں بلی کہاں سے یاد آگئی پھر مجھے خیال آیا کہ شاید شاید یہ میرا ایک تجزیہ ہے شاید کیونکہ شیر جو ہے سکڑ کے بلی کے برابر رہ گیا اس لیے بلی یاد آ رہی ہے یہ صرف جہاں تک وعدہ پورا کرنے کی بات ہے تو ساری قوم کو یاد ہے عونربل لیڈر آف ڈی اوپوزیشن ابھی کے اس وقت کے چیف منسٹر پنجاب نے قوم کے سامنے بار بار ایک وعدہ کیا تھا راجہ پرویز اشرف کے خلاف اتجاج میں وہ پنکہ جھلنے کیلئے بھی چلے گئے تھے منارے پاکستان کے سامنے لیکن انہوں نے وعدہ کیا کیا تھا وعدہ بدلتا رہا ٹائم پر کے ساتھ ساتھ لیکن وعدہ وہی رہا چھ مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم ایک سال میں لوڈ شیڈنگ ختم دو سال میں لوڈ شیڈنگ ختم مجھے کوئی ایک تقریر بتا دیں کہ جس تقریر میں آہ پلیز پلیز جس دن مجھے کوئی اگر ایک تقریر نکال کے دکھا دیں کہ جس تقریر میں وعدہ یہ ہوتا کہ ہم چار ہزار میگا ووٹ لگائیں گے یا پانچ ہزار میگا ووٹ لگائیں گے تو ہم وہ پیمانہ بنا لیتے ہیں آپ کو ناپنے کا لیکن آپ کا تو وعدہ تھا لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا سوال سوال میں لیڈر آف تھی آپوزیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے ذہن میں سوابی نوشیرہ چارسدہ ملکن دیائے خان نوشکی کوئٹا چاغی گوادر اگر یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو پھر ان کا دعویٰ کے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ انہوں نے ختم کر دیا مان لیتے کنڈوالا یار کشمور ڈھوٹکی لڑکانا لیاری لیاری جناب پنجاب اسلام آباد میں سر میرے ہلکے میں نے چمن میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی دوسری بات دوسری بات دوسری بات اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے دوسری بات کہ لیڈر آب دی آپوزیشن نے کہا کہ یہ ٹرانسمیشن اور گردشی کرزوں میں چلے گئے سر میں آپ کی پارٹی کی ایک ہزار تقریریں نکال کے دکھا سکتا ہوں جب پی بس پارٹی کی حکومت ختم ہو رہی تھی آپ کہتے تھے سسٹم میں کپیسٹی موجود ہے یہ فنینشل پرابلم ہے یہ گردشی کرزوں کی وجہ سے ہے اب اگر آپ کے گردشی کرزوں کی وجہ سے بجلی نہیں بن رہی تو یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ نہیں ہے سر ایک میار رکھیں سستے ترین منصوبے سستے ترین منصوبے جناب سپیکر اتنے سستے ترین منصوبے اتنے سستے ترین منصوبے کہ نیپرا جس کے چیئرمن اور سارے میمبر تحریک انصاف کا کوئی لگایا وہ نہیں ہے وہ مسلم لیگ نون کے لگائے ہوئے ہیں وہاں تحریک انصاف کے میمبر نہیں بیٹھے ہوئے وہ ریگولیٹر ہے وہ ریگولیٹر ڈیٹرمنیشن دے چکا ہے اس وقت حکومت کی ٹیبل پر موجود ہے کہ پچھلی حکومت نے جو نئے منصوبے لگائے جو پرانے فیصلے کیے اس کے نتیجے میں فوری طور پر تین روپیر نواسی پیسے بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا جائے یہ سستے ترین منصوبے تھے ہمیں وعدہ کیا گیا تھا سستی بجلی آئے گی ریگولیٹر ان کا لگائے وہ ریگولیٹر کہتا ہے تین روپیر نواسی پیسے فوری طور پر قیمت بڑھاؤ ورنہ پچھلے سال ساڑھے چار سو ارب روپیہ کا خسارہ ہوا تھا اس سال تخمینہ ساڑھے پانچ سو ارب روپیہ کا ہے تو اللہ تعالی اللہ تعالی ایسی ایسی سستی بجلی سے اس قوم کو بچائے الیکشن کمیشن کی پابندی انہوں نے کہا جی کہ وجہ یہ ہے سراب مجھ سے زیادہ تجربہ کار سیاستدانیں سپیکر صاحب اور زیادہ تر لوگ اس اسیمبلی میں بیٹھے ہوئے مجھ سے زیادہ تر نیسر میں بچہ نہیں ہوں میں لیکن آپ سے کم آپ سے کم تجربہ کار سیاستدان آپ سیاستدان ہم سے زیادہ تجربہ کار ہیں میں نے جو حجہ حشر کیا اس ملک کا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا لیکن الیکشن کمیشن پہ آپ نے ملبہ ڈال دیا الیکشن کمیشن کہتا ہے جب شیڈیول اناؤنس ہو اس کے بعد نئی سکیم کا اعلان نہیں کیا جا سکتا جو پرانی سکیمیں تھی ان کو بنانے سے کون روکتا تھا کون روکتا تھا اگر اگر یہ الیکشن اگر یہ الیکشن اگر یہ پابندی تھی اگر یہ پابندی تھی تو یہ سارے جو بجلی کے منصوبے تھے یہ موٹر وے کے منصوبے تھے یہ پھر کیسے چلتے رہے سر اپنی حکومت کی کوتائی کا الیکشن کمیشن تو خدا کا واسطہ ذمہ دار نہ بنائیں سیپیک چائنہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ انویسمنٹ پاکستان میں کوئی شک نہیں بلکل حقیقت بات ہے گورنمنٹ تو گورنمنٹ ان کی منصوبوں کی بات کی گئی لیکن جناب ملک تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک جگہ سے ہو دوسری جگہ سے ہو تیسری جگہ سے ہو تمام دنیا سے آپ ملک میں سرمایہ کاری لے کر کتنی آئے حقیقت یہ ایک تو پتہ نہیں مجھے بار بار اپنی تقریر کے اندر جو ہے نا وہ ذرداری صاحب یاد دلاتے ہیں بھی آخری پوائنٹ بھی انیس سے ریلیٹڈ ہے وہ ذرداری صاحب کے وقت کی جو حکومت تھی نکال کے دیکھ لیں حقیقت ہے ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں معیشت کے حجم میں زیادہ تھی بنسبت آپ کی تجربہ کار ٹیم کے پانچ سال سے وہ بطرین معیشت کے پانچ سال آپ سے پھر بھی بہتر تھے اور جیسے میں نے کہا کہ آخر میں آخر میں جو ہے آخری بات جو کہی جیسے میں نے کہا مجھے بار بار یہ ذرداری صاحب یاد دلاتے ہیں سر 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 جی یہ جب ہم کہتے تھے جب ہم کہتے تھے جب میڈیا کے کچھ اناثر کہتے تھے تو بڑا رولہ ڈلتا تھا بڑی نرازگی کا اظہار کیا جاتا تھا اور ابھی میں آپ کو یاد دی رہا ہوں گا کیا کہتے تھے آج کھڑے ہو کے لیڈر آف ڈی اپوزیشن ہم سے مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ ذرداری صاحب کے وقت کے جو منصوبے تھے اس میں جو کرپشن کی گئی تھی آپ اس کے آڈٹ کا اعلان کریں ہم آپ کا ساتھ دیں گے اس سے پہلے پانچ سال جو ہیں سر مجھے مکمل کر دیں نا میں مکمل کر لوں اس کے بعد آپ ضرور بولیں سر مکمل کرنے تو اس کو ضرور جوا دی ابھی تو ذرداری صاحب کے وقت کے شروع کیے وقت کے منصوبے امیر ایک سیکنڈ ہو جائے ذرداری صاحب کے شروع کیے وقت کے منصوبے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو نہیں اونٹ کیے آپ شروع کر دیں اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں ہم کیا کہتے تھے جس پہ وہ نراز ہوتے تھے اور آج جس کا ثبوت قومی اسیمبلی کے فلور میں سارے پاکستان کے سامنے خود فرام کر دیا اور وہ کیا الفاظ ہوتے تھے جب لوگ کہتے تھے نواز ذرداری بھائی بھائی آج اس کا خود ثبوت پیش کر دیا ہے بہت بہت شکریہ سپیگرزاں